موسیقی پرسارن کے دوران حسن نصر اللہ کی موت کے خبر پڑھتے ہوئے آپ نے ایموشنز پر قابو نہیں رکھ پائی اور کیمنے کے سامنے رو پڑی اور ساتھ ہی اجرائیل کی جمینی حقیقت کیا بیان کر رہی ہے سب آپ کو بتائیں گے اس اسپسل سٹوری میں نمشکار اب دیکھ رہے ہیں کیاپٹل ٹی وی میں ہوں آپ کے ساتھ پل لیوی سنگھ اجرائیل کے دعوے نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے حزباللہ کے چیف حسن نصر اللہ کی موت کے خبر سے لیبنان میں ماتم پسرا ہوا ہے رازانی بیروت میں بھی گہرا سناٹا پسرا ہوا ہے اور لوگ اس خبر کو لے کر اپنی حیرانی بیان کر رہے ہیں اس کا اثر لیبنان کے نیوز چینل پر بھی دیکھنے کو ملا جب ایک نیوز چینل کی آنکر لائپ رسارن کے دوران حسن نصر اللہ کی موت کے خبر پڑھتے ہوئے اپنے ایموشنز پر قابو نہیں کر پائی اور کیمنے کے سامنے رونے لگی یہ ایموشنل پل کیمرے میں قید ہو گیا اور اب اس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر جم کر وائرل ہو رہا ہے لوگ اس گھٹنا پر اپنی ریاکشن بھی دے رہے ہیں کچھ اسے طرح حجباللہ کے سمرتھکوں کی ہار مانا جا رہا ہے تو کچھ ایسے بڑی ساجش بھی بتا رہے ہیں سوشل میڈیا پر یہ کلپ لگاتا چھاتے ہوئے نظر آ رہا ہے اسرائیل نے کیسے ساجش رچی نصر اللہ کے خاتمے کی نصر اللہ کی موت کا اثر ایران میں بھی دیکھنے کو ملا اس خبر کے ٹھیک بات ایران کے سروت چنیتا آیات اللہ علی کھامی نئی نے اپنے گھر پر دیش کی سروت چنیتی سرکشہ پریشت کی بیٹھک بلائے اجرال کا حضباللہ چیپ کے خلاف کیا گیا آپریشن بہت اہم تھا جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اجرال کے پردھان منتری بنجرمین نتنیاہو نے یو این میں بھاشن دینے کے ترند بعد ہی اپنے ہٹل روم سے اس حملے کی انمتی بھی تھی وہیں ایک نیوز چینل کے انصار آئیڈی ایف نے بتایا کہ انہوں نے سبتائیس ستمبر کو لیبنان کی رازانی بیروت میں حضباللہ کے ہیڈکوارٹر پر بنکر بسٹر بم سے ہوایی حملہ کیا تھا اس حملے کے دوران حضباللہ چیف حسن نصر اللہ بھی وہاں موجود تھا لیبنان میں حسن نصر اللہ کا اثر حسن نصر اللہ حضباللہ کے پرمک کا لیبنان میں اس کا اثر گہرا ہے نصر اللہ نہ صرف ایک راجنیتک نیتا تھا نصر اللہ کا پرمک لیبنان سے بھی جڑا ہوا تھا حضباللہ کا نیٹورک مدھپور کے انشریہ سموہوں اور دیشوں جیسے کی سیریا اور اراک میں بھی فیلا ہوا ہے سیریا کے گرہی یودھ میں کئی مہتوپورن گھومی کا نیوہائی تھی حضباللہ کے نیتا حسن نصر اللہ اور اس کی موت کے بعد اسرائیل اور ایران کے بیچ تناب اور گہرا ہوتا دکھ رہا ہے اس گھٹنا نے پشم ایشیا میں بھو راجنیتک سٹی کو اور بھی پیچیدہ بنا دیا ہے اسرائیل کے پردھان منتری بینجامین نیتنیاہو نے نصر اللہ کی موت کیوں ایک بڑی سفلتہ بتاتے ہوئے ایران کو چیتابنی دی ہے کہ اسرائیل کہیں بھی پہنچ سکتا ہے نیتنیاہو نے کہا کہ یہ اسرائیل کی طاقت کا ثبوت ہے اور ہمارے دشمنوں کو سادھان رہنا چاہیے کہ ہم اپنے دشمنوں کو جہاں بھی ہو نشانہ بنا سکتے ہیں ایران کا کوئی بھی حصہ ہماری پہنچ سے باہر نہیں ہے وہاں ایران کے سروت چنیتا آیاتولہ علی خامی نے مسلمانوں سے اجرائل کا ویرود کرنے کی اپیل کی انہوں نے اس گھٹنا کو جہاد کا آوہن بتاتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں کو ایک جھوٹ ہو کر اجرائل کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے اس بیان کے بعد ایران اور اس کے سمرتھک گھٹوں میں ناراضگی اور روش فیل چکا ہے اور ایران اجرائل سمبندھوں میں تناو تیجی سے بڑھ رہا ہے ایران نے اسلامی سہیوگ سنگٹھن آیو سے کی آپاتکالین بیٹھک بھی بلانے کی بات کہی اور یہی نہیں ایران نے کھل کر کہا ہے کہ وہ حضباللہ کا پورا سمرتھن کرتا رہے گا اس بیچ ایران کے سپریم لیڈر آیاتولہ علی خامنی کو سرکشت جگہ لگ جائے گیا ہے حسن نصر اللہ کی موت کے بعد لیبنان میں پانچ دن سے یہ راستریہ شوک گھوسٹ کر دیا گیا ہے سبھی دکانیں ویب سائٹ پرتشتھان اور سرکاری کاریالیں دو اکٹوبر تک کے لیے بند رہیں گے دکشنی بیروت کے دہیاح علاقے میں حضباللہ ہیڈکوارٹر پر اسرائیلی بمباری کے بعد لوگوں کے بیچ در کا ماحول لگتان دیکھنے کو مل رہا ہے اسرائیل دوارہ تین دشک سے حضباللہ کے نیتہ رہے حسن نصر اللہ کی ہتیا کے بعد مدھ پورو میں جاری تناو اور بھی بڑھ چکا ہے اس گھٹنا نے سمبھاویت روپ سے شیطر کو ایک بہت ویعپک اور اس سے بھی ادھک ہانیکارت سنگھرش کے قریب لا دیا ہے جس نے ایران اور امریکہ دونوں کے شامل ہونے کی آشنگہ کو بڑھا دیا ہے اسرائیل لگتار لیبنان کی رازدھانی بیروت اور ان علاقوں میں حضباللہ کے ٹھیکالوں کو نشانہ بنا کر بمباری کر رہا ہے لیبنان کی جمین پر اجرال اور حضباللہ کے بیچ جاری ید پر گراؤنڈ جیرو سے جو بھی نظر آئی ہم آپ کو بتاتے ہیں کیا کیا حالات وہاں پر بنے ہوئے ہیں حسن نصر اللہ کی موت کے بعد لیبنان میں پانچ درسیہ راستر شوک کو گھوشت کر دیا گیا جو میں نے آپ کو ابھی بھی بتایا سبھی دکانیں ویبسائک پرتشتھان اور سرکاری کاریالیں دو اکٹوبر تک بند رہیں گے دکشنی بیروت کے دہیا علاقے میں حضباللہ ہیٹکوارٹر پر اجرالی بمباری کے بعد لوگوں کے بیچ در کا محول لگاتا دیکھنے کو مل رہا ہے وہ اپنے گھروں سے باہر جانے میں در رہے ہیں کہ نہ جانے کب اجرالی بیمان پھر بمباری شروع کر دے ہزاروں لوگ سڑکوں پر کھلے آسمان کے نیچے رات بجا رہے ہیں لیبنان کے دکشنی حصے سے لوگ دیش کے ان سرکشت حصوں میں پلائن کر رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ لیبنان کے دکشنی حصے اجرال کی سیما سے قریب پڑتا ہے یعنی کی آس پاس ہے اجرال نے آروپ لگایا ہے کہ ہزباللہ آوازی امارتوں میں اپنے ہتھیار چھپائے ہوئے ہیں دکشنی بیروت میں ایسی ہی ایک بہو منجلہ امارت پر 27 ستمبر کو اجرالی ائر فورس نے بھیشن بمباری کر کے جمین دوست کر دیا یعنی کی ختم کر دیا آئی ڈی ایف نے کہا کہ اسی امارت کے بیسمنٹ میں ہزباللہ کا مخیالہ بنایا گیا تھا اور اس ملیشیا گروپ کو یہیں سے آپڈیٹ بھی کیا جا رہا تھا اجرال نے دعویٰ کیا کہ ہزباللہ چیف حسن نصر اللہ اور سنگتھن کے انشیرز کمانڈر اسی امارت میں موجود تھے اجرالی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے سٹیک خوفیہ انپوٹ پر آئی ڈی ایف نے اس آواسی امارت پر ایک ایک ٹن کے اسی بم گرائیں جی ہاں بلکل صحیح سن رہے اسی بم اس حملے میں نصر اللہ کے ساتھ ہزباللہ کی ٹاپ لیڈرشپ بھی ماری گئے نصر اللہ کی موت کے بعد لیمنار میں افراد افریقہ محول لگاتار مچا ہوا ہے لوگ گمگین ہیں اور اسرائیلی حملے کے خلاف ہزباللہ کی پرتکلیہ کا انتظار کر رہا ہے اس بیچ ہزباللہ نے ہاشم صفی دین یعنی کی ہشیم صفی الویر کو اپنا نیا چیف گھوشت کیا ہے وہ حسن نصر اللہ کا رشتدار بھی ہے 1964 میں دکشنی لیبنان کے دیر قانون الانحال میں جنمہ ہاشیم کو 1990 کے دشق سے ہی نصر اللہ کے اترادیکاری کے جوپ میں دیکھا جا رہا تھا تب ہاشیم ایران میں پڑھائی کرتا تھا اور اسے بیروت واپس بلائے گیا تھا نصر اللہ کے نترت سمحالنے کے دو سال بعد ہی ہاشیم نے ہزباللہ کی کارکاری پریشت کا نترت کرنا شروع کر دیا ہزباللہ پرموکھ بننے سے پہلے ہاشیم صفی دین سنگٹھن کے راجنی تک ماملوں کو دیکھتا تھا اور ایکزیکیوٹیب کاؤنسل کا پرموکھ بھی تھا ہاشیم سنگٹھن کے ملٹری آپریشن کی پلاننگ کرنے والے جہاد کاؤنسل کا چیئرمن بھی تھا امریکہ نے دوہزار سترہ میں ہاشیم کو آتنکوادی خوشت کیا تھا ہزباللہ کے لیے کام کرنے اور سیریا میں بشر الاسد شاسن کا سمرتھن کرنے کے چلتے سعودی عرب نے بھی اسے بلیک لسٹ کر دیا تھا ہاشیم صفی دین فلسطین کے مدو پر کافی مخر رہا ہے وہ ہمیشہ اجرائل امریکہ اور ان کے مطر دیشوں کے خلاف اوکر بھاشن دیتا نظر آیا ہے بھارت کے راجنیتاؤں پر اثر وہیں اب آپ کو سمجھائیں گے کہ بھارت پر اس موت کا کیا اثر دیکھنے کو مل رہا ہے دراصل جمع کشمیر میں اس کا ویرود ہو رہا ہے اور سیکڑوں لوگ سڑکوں پر اتر آئے ہیں ان لوگوں نے اجرائل کے خلاف نارے باجنگی کی وہیں جمع کشمیر کی پورو مکھے منتری اور پی ڈی پی پرمک محبوبہ مفتی نے راج میں چل رہے اپنے چنا پرسار کو رد تک کر دیا پی ڈی پی چیف محبوبہ مفتی نے شنیوار یعنی کے 18 ستمبر کو کہا کہ وہ اپنے 39 ستمبر کو ہونے والے اپنے راجنیتی کا بھیان رد کر رہی ہیں کیونکہ ہزباللہ نے پوشٹی کی ہے کہ اسرائیل نے اس کے پرمک حسن نصر اللہ کو مار گیر آیا ہے جمع کشمیر کے پورو مکھے منتری نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر یہ گھوشنا کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ وہ لیبنانی اور فلسکینی ناغریکوں کے ساتھ ایک جھوٹتا میں کھڑی ہوں گی محبوبہ مفتی نے کیا کہا انہوں نے ایکس پر پوست کرتے ہوئے لکھا کہ لیبنان اور گازہ کے شہیدوں خاص طور پر حسن نصر اللہ کے ساتھ ایک جھوٹتا دکھانے کے لیے میں کل اپنا عبیان رد کر رہی ہوں ہم اس دکھ اور انوکرنی پرتیرود کی گھڑی میں فلسکین اور لیبنان کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں وہیں ایک نیوز ایزنسی کے مطابق حضبولہ پرمک حسن نشد اللہ کی موت کے بعد جمہ کشمیر میں ویرود مارچ بھی نکالا گیا کشمیر میں سیکڑو پردشن کاری نصر اللہ کی تصویریں لے کر سڑکوں پر اٹھے اور جرائل کے خلاف نارے لگائے ناکیبل پرش بلکہ بڑی سنکھا میں مہلائیں بھی ویرود پرتیشن میں شامل ہوئی اور عزباللہ کے سمرتھن میں نارے لگائے گے شرین اگر میں حسن آباد رہنا واری سیدلہ قدل میر بیہار اور آشاباگ علاقوں میں لوگ سڑکوں پر اتر آئے اور کالے جھنڈے لے کر ازرائل اور امریکہ ویرود ہی نارے لگائے اب اس خبر پر آپ کی کیا پرتکریا ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتاتے جائے گا فیلال میرے ساتھ اتنا ہی دیش اور دنیا کی تمام خبروں کے لئے دیکھتے رہیے کیپٹل ٹی وی نمشکار